ہیدر آباد مولانا سید ابو العالی مودودی علی رحمہ نے اپنی زندگی کے قیمتی اور علمی سال یہیں گزارے تھے اسی مسجد کے سائے تلے سید مودودی کے قلم سے وہ بڑا علمی زخیرہ نمودار ہوا تھا جس نے ایک پوری دنیا میں حل چل مچائی آج ہم سید مودودی کے شہر میں یہ دیکھنے آئے ہیں کہ جس شہر سے اٹھی آواز نے ایک دنیا کو بیدار کیا آج اسی شہر میں تحریک اسلامی کی رفتار کا کیا حال ہے آگے بڑھنے سے پہلے اگلے چالیس منٹ میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ سید مودودی کی فکر نے یہاں کے سماج پر کیا اثر ڈالا مرد خواتین بچوں اور نوجوانوں کی ان سرگرمیوں سے عملی وابستگی کی کیا حال ہے ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ تلنگانہ کا دوسرا سب سے بڑا اور بہت یونیک میٹرنٹی ہاسپٹل اس تحریک کے ایکٹی والنٹیرز کیسے کامیابی سے پچھلے چالیس سال سے چلا رہے ہیں ہم دیکھیں گے کہ جسمانی طور پر معذور افراد یعنی ڈیفرنٹلی ایبلڈ لوگوں کے لیے انہی والنٹیرز نے وہ سب کچھ کیسے کیا جو شاید حکومتیں بھی مشکل سے کر پاتی ہیں چھے سے زائد زبانوں میں چل رہے کامیاب دعوتی کارل سنٹر کی کامیابی کا راز کیا ہے شہر میں پھیلے کئی سکولز مکاتب اور مدارس کے نیٹورک اور اس کے منیجمنٹ کا صلیخہ بھی ہمیں سمجھنا ہے مجبور اور لاچاروں کی خدمت کا ایک بڑا زبردست نیٹورک اور اس کی وسیع خدمات اور آؤٹ ریچ کو بھی ہمیں پرکھنا ہے کل ملا کر یہ کہ اس تاریخی شہر میں لکھی جا رہی ایک نئی تاریخ کو کیمرے کی آنکھ سے ہمیں پڑھنا ہے چلیے پڑھتے ہیں ساتھ ساتھ ہیدر آباد کا یہ علاقہ آج ریاست تلنگانہ کہلاتا ہے آئیے ہم اپنے سفر کے شروعات جماعت اسلامی ہند کے شہری دفتر سے کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعت اسلامی ہند گریٹر ہیدر آباد بائیس جماعتوں اور ساڑھے آٹھ سو ارکام پر مشتمل ہے شہر ہیدر آباد میں جماعت کے چھے حلقے کارکنان بھی کام کرتے ہیں مختلف شبوں میں جماعت اسلامی کا کام پھیلا ہوا ہے اور وسیع اثرات شہر ہیدر آباد میں جماعت اسلامی رکھتی ہے جماعت اسلامی ہند نے وزیٹ دا مسک آؤ مسجد دیکھیں کہ عنوان سے ایک مہیم بنائی شہر ہیدر آباد میں اس پروگرام کا منصوبہ بنایا گیا ذمہ داران کا تفہیم کا اجلاس رکھا گیا اور فولڈرز بنائے گئے برادران وطن کو دعوت دی گئی کہ وہ مسجد کو آئیں مشاہدہ کریں اور اس موقع پر اس بات کی کوشش کی گئی کہ برادران وطن کے سامنے مسجد کا اسلام میں مخام وضو کی اہمیت اور نماز کا تریخہ اور اس کی اہمیت مجموعی طور پر اسلام کا تعارف ذریعے سے کچھ نہ کچھ پہنچے الحمدللہ یہ کامیاب مہیم رہی تیس مساجد کے اندر اس قسم کے پروگرام سوے جس میں بڑے پیمانے پر برادران وطن شریک رہے خواتین بھی شریک رہیں اور ان کے سامنے اسلام کا تعارف آیا دعوت کے سلسلے میں جماعت اسلامی ہن کا ایک اہم کام اسلامی کے انفارمیشن سینٹر کی شکل میں ہے جو دوہزار تیرہ میں خائم ہوا تھا یہ ایک یونیک کال سینٹر ہے جو پورے ہندوستان میں واحد دعوی کال سینٹر ہے جو سولہ گھنٹے کام کرتا ہے صبح آڑ بجے سے چار بجے تک ایک شفٹ اور چار بجے سے رات کے بارہ بجے تک دوسری شفٹ اس طرح سے سولہ گھنٹے میں تین زبانوں کے دعی حضرات مستخل وہاں موجود ہوا کرتے ہیں ہندی انگلیش اور تلو میں اس کے علاوہ ایک خاتون دعیا بھی وہاں پر موجود رہتی ہیں اس کے علاوہ تین زبانوں کو یہ سپورٹ کرتا ہے کنڈ، ٹیمل اور مرہٹی کے کال ساتھے ہیں تو ان تینوں مقامات پر ڈائیوٹ ہوتے ہیں اور وہاں کے دعی حضرات ان کو ریسپونڈ کرتے ہیں ایک طرف نوجوانوں میں کام ہیں دوسری طرف بچوں کے اسی حلقے ہیں تیسری طرف خواتین کے تین سو مقامات پر ماہانہ پروگرامز منقض ہوتے ہیں مردوں کے دو سو پچیس مقامات پر ہفتہ وارش جماعت ہوتے ہیں 65 مساجد میں جماعت اسلامی ہن ہیتراباد کے ارکان اور کارکنان جمعے کے خطبات دیا کرتے ہیں جگہ جگہ دروس خوران کی محفل منقض ہوتی ہیں متعلق حدیث کے پروگرام ہوا کرتے ہیں لیٹریچر کے سٹڈی سرکلز کے پروگرام ہوا کرتے ہیں دعوت کا کام مختلف علاقوں میں باخاہدگی کے ساتھ انجام دیا جاتا ہے اسلامی معاشرے کے سلسلے میں بہت ساری ایکٹیویٹیز جماعت کی ہوا کرتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعت اسلامین شہر ہیتراباد کا میڈیا میں نمائیہ کام ہیں ایک طرف جماعت کی تمام اہم ایکٹیویٹیز کی اردو اور تلگو میڈیا میں خاص طور پر پریس ریلیس شائع ہوا کرتی ہیں انگلیش میڈیا کا عام طور پر کم ریسپونس میلا کرتا ہے لیکن وقتاں فوقتاں بہرحال اس میں بھی پریس ریلیس شائع ہوا کرتی ہیں جماعت اسلامین شہر ہیتراباد کی جانب سے صحافیوں کے لیے ایک خصوصی پروگرام ایک ہوتل میں رکھا گیا تھا جس میں صحافیوں کی ایک اچھی تعداد بشیمول برادران بطن کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی اس سمینار میں صحافیوں کی ذمہ داریوں کے اوپر گفتگو ہوئی جماعت اسلامی ہن سے بابستہ صحافیوں جس میں تلگو ہندی اردو اور انگلیش میڈیا کے نمائندے تھے ان کے لیے ایک میٹنگ رکھی گئی اس کے علاوہ بابستگانے جماعت مختلف اخبارات میں مضامین لکھتے ہیں اور ریگولر یہ مضامین شائع ہوا کرتے ہیں تلگو اور اردو زبانوں میں اس کا زیادہ اچھا ریسوانس ملا کرتا ہے اہم مہمات سے پہلے جماعت اسلامی ہن حدربات کی جانب سے پریس کانفرنس سے منقض کی جاتی ہیں مثلا مخالف انتہا پسندی مہم جماعت نے منائی اس موقع پر پریس کانفرنس منقض کی گئی اسی طرح مسلم پرسنلہ مہم منائی اس موقع پر پریس کانفرنس کی گئی امن و انسانیت مہم سے قبل پریس کانفرنس کی گئی اس طریقے سے جماعت اسلامی ہن کی یہ پریس کانفرنسوں کو اچھا ریسوانس بھی ملا خاص طور پر جب شہر حدربات کی دوہزار سترہ میں کانفرنس بھی تو اس کانفرنس کے موقع پر میڈیا نے بھرپور کبرج دیا اس کے علاوہ سوشل میڈیا میں بھی جماعت اسلامی ہن کا کام ہے فیس بک پر جماعت اسلامی ہن کے ایک ایک اکاؤنٹ کے کمپلیٹ پانچ ہزار فالوورز ہیں جبکہ دوسرے اکاؤنٹ پر تین ہزار فالوورز ہیں جماعت اسلامی ہن کا فیس بک پیج بھی الک سے ہے یوٹیوب پر جماعت اسلامی ہن کا چینل ہے جس میں ایک چینل خاص طور پر کانفرنس سے متعلق ہے جس کے چھ ہزار سبسکرائبرز ہیں تیسری طرف ٹویٹر پر جماعت اسلامی ہن کا ایکاؤنٹ ہے جماعت اسلامی ہن نے اپنے واپستگان کی سوشل میڈیا ٹریننگ کے پروگرامز بھی رکھے ہیں اور اب نئے جزمدار بنے ہیں ان لوگوں کی ایک میٹنگ جو حالی میں منعقضی اس میں پروگرام بنایا گیا کہ فیس بک یوٹیوب اور ٹویٹر کا مزید موثر استعمال کیا جائے گا اور وسیع پیمانے پر اس کی تشہیر کی جائے گی پبلک ریلیشن ڈیپارٹمنٹ جماعت اسلامی ہن شہر حیدرباد کا ایک اہم ڈیپارٹمنٹ ہے اس کے ذریعے سے ایک طرف علماء اکرام سے ربابط پیدا کیے جاتے ہیں اہم ایشوز پر ان سے ملاختیں ہوتی ہیں اور کل جماعتی جلاس رکھے جاتے ہیں جس میں علماء شریک ہوتے ہیں مختلف مسلمان تنظیموں کے ذمہ داروں سے ربابط ہیں ان کے پاس جا کر بھی ملاخت کی جاتی ہے اور ان کو بھی مدعو کیا جاتا ہے اسی طریقے سے انجیوز سے ملاختیں کی جاتی ہیں برادران وطن کی تنظیموں سے ملاختیں کی جاتی ہیں مختلف اہم مہیمات کے موقع پر بھی اور ریگولر کانٹیکٹس کے لیے بھی جماعت کے ذمہ داران نے کبھی گردوارہ جا کر بھی سردارجیوں سے ملاختیں کی کبھی کرسن مشنریز کے ذمہ داروں سے ملاختیں کی کبھی شنکرمت جا کر وہاں کے ذمہ داران سے ملاخت کی اس طریقے سے اسٹڈی گروپ کے ذریعے سے بھی ان مخامات پر جماعت نے اپنے شعب دعوت کی افراد کو روانہ کیا پبلک ریلیشن کا یہ ڈپارٹمنٹ جہاں کہیں بھی شہر میں جماعت کا پروگرام کرنا ہو اس کے پرمیشن کی کاروائی بھی کرتا ہے اور پھر اس کے علاوہ اہم پروگرامز کے کارٹ کی تخصیم کا کام بھی کرتا ہے انہوں نے پی آر کٹ بھی تیار کی ہے جس کے ذریعے سے جماعت کا ایک مختصر اور جامع تعرف اہم شخصیتوں کے سامنے پیش کیا گیا مختلف مواقع پر منسٹرز ایمپیز ملیز کارپوریٹرز اہم سماجی سیاسی دینی مذہبی شخصیات ملی شخصیات ان سبی کے سامنے جماعت کا تعرف آیا اکیڈیمی شینز کے لیے ایک اہم پروگرام رکھا گیا جس میں مختلف انیورسٹیز کے پروفیسرز لیکچرز انجنینین کالیجز کے پروفیسرز اور لیکچرز در شرکت کی اس میں انیورسٹی کے وائس چانسلر نے اس پروگرام میں بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی ایڈوکیٹس کا ایک پروگرام رکھا گیا جس میں ایک سو گیارہ وقالان شرکت کی جس میں بابری مسجد کے مشہور وکیل زفریاب جھیلانی کو بھی مدعو کیا گیا تھا تو اس طریقے سے مختلف طبخات کے لیے الگ الگ پروگرام زماد میں مختلف وواقعے پر رکھے ہیں اور پی آر ڈپارٹمنٹ شہر کی سرگرین میں اتنا رول اہم رول ادا کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعت اسلامی ہن چہر حیدرباد نے دوہزار سترہ میں سٹی کانفرنس منقید کی اس کانفرنس میں چھے الگ الگ سیشنز پہلے دن رکھے گئے تھے صبح دس بجے سے ایک بجے کے دوران میں اور دو بجے سے پانچ بجے کے دوران میں شام میں عوامی سیشن تھا اور دوسرے دن دو عوامی سیشنز رکھے گئے تھے ان سیشنز میں ایک ٹیچرز کا سیشن تھا دوسرا ڈاکٹرز کا سیشن تھا تیسرا بچوں کا سیشن تھا چھتے خواتین کا سیشن تھا اسی طریقے سے کچھ دیگر گروپز کے سیشنز بھی رکھے گئے تھے مجموعی طور پر ان سیشنز میں ایک لاکھ افراد نے شرکت کی بڑے پیمانے پر جماعت اسلامی ہن حیدرباد کے کیڈر نے عوام سے ملاخاتیں کی فولڈرز اور ہینڈ بھی سخصیم کی جگہ جگہ کارنر میٹنگز گروپ میٹنگز ٹی پارٹیز منقض کی کیڈر میٹنگز رکھے گئے اخبارات میں اشتہارات دیئے گئے پریس ریلیزز دیئے گئے کالیجز میں اور اسکولز کے اندر پروگرامز رکھے گئے بچوں کے لئے مخابلے رکھ کر بچوں کو انوائٹ کیا گیا مختلف جماعتوں نے ٹیچرز ڈاکٹرز پروفیشنلز سٹوڈنز اور خواتین کے لگ لگ نشیس نے رکھ کر کانفرنس کا تعریف کروایا کانفرنس کے ذریعے سے ایک اہم میسیج دیا گیا کہ مشکل حالات میں ایمان پر استخامت مطلوب ہے اور نون ایشیوز میں مبتلا رہنے اپنے وقت کو ضائع کرنے کے بجائے وہ متحد ہو کر خدا کے دین کی سربلندی کے لئے اسٹرگل کرنی چاہیے بہاروں کے خیزان لا الہ الا اللہ کانفرنس کا موضوع تھا خواتین کے سیشن میں لگ بھگ بیس ہزار خواتین نے شرکت کی اسی طریقے سے پانچ سو سے زیادہ ڈاکٹرز پانچ سو سے زیادہ پروفیشنلز تقریباً چھتہ سات ہزار بچے اور ایک ایک عوامی سیشن میں لگ بھگ بیس تا پچیس ہزار مرد خواتین نے شرکت کی